اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ کیفہ تکفہونا باللہ تم اللہ کا کیسے انکار کرسکتے ہو حالانکہ اس ذات نے تمہیں زندہ کیا جو تم مردت ہے پھر تمہیں موت دی پھر تمہیں زندہ کیا پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جائے وہ ذات جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں موجود ہیں پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور سات آسمان برابر بنائے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ رب العزت کی احکامات اور قدرت کے بارے میں یہ مشرقین جو ہیں اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نظام خود چلتا ہے کہ چلانے والا آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو انکار کر دیتے ہیں یہ سارا نظام خود چل رہا ہے کوئی ذات نہیں ہے اس کو چلانے والا چند دن پہلے بھی ایک دفعہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پیچھے ایک ہاستل میں میں رہتا تھا وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے وہ یہ بات کہنے لگے جماعت کے کچھ ساتھی آئے تھے تو ان سے بات کی پروفیسر صاحب انہیں کہنے لگے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ ہے دکاؤں کہاں ہے کہاں ہے اللہ ہے تو حیران کیسی ہوئی کہ ایک مسلمان ہو کے آج وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ممکہ یہ سارا نظام خود چل رہا ہے اس کے پیچھے چلانے والا کوئی نہیں ہے واقعہ پیچھے میں نے ایک بیان کیا تھا حضرت امام بحانیفہ رحمت اللہ ہے جب لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ ذات کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ موجود ہے حضرت نے پھر کیسا خوبصورت مثال ان کو دی کہ کیا کشتی بغیر ملاح کی چل سکتی ہے کوئی درخت کٹ کے خود کشتی بن سکتا ہے اگر نہیں بن سکتا تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ اتنا بڑا نظام خود نہیں چل رہا اس کے پیچھے کوئی ذات ہے اور کوئی طاقت ہے جو اسے چلا رہے ہیں موسیقا موسیقا